پاکستانی کرکٹرز ہمیشہ سرحد پار محبتوں کے حوالے سے تنازیات کی ضد میں رہے ہیں بھارتی اداکرائیں پاکستانی کرکٹرزار کی ہمیشہ سے دیوانی رہی ہیں اور کچھ نے پرپور طریقے سے ہمارے ہیرلز پر اپنی محبتیں بھی رنچابر کی ہیں آج ہم آپ کو انہی ادھوری اور نامکمل محبتوں بارے بتائیں گے سیالکورٹ کا شہزادہ شوئر ملک بھی ہوا بھارت کی کھلاڑی سانیہ مرزا کا دیوان اور یہ عشق اتنا مٹھا کہ دونوں کی شادی پر ہی جا کر بات ٹڑی سانیہ بولی ووڈ میں تو کام نہیں کرتی لیکن ان کے سارے دوست بولی ووڈ فرقار ہیں ان دونوں کی جوڑی کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں بھی آئیں لیکن سرحدوں کی جب کوئی حیثیت نہ رہی تو غلط فہمیاں پر کون کان دھرتا آج دونوں ایک بیٹے کے والدین ہیں اور اپنی زندگی سے خوش ہیں یوں تو آج بھی وزیراعظم عمران خان کی ایک چھلک دیکھنے کو زمانہ بہتاب ہوتا ہے لیکن ایک دور وہ بھی تھا جب ہر جوان دل کی دھڑکن عمران خان تھے جبائمہ کی زندگی میں آنے سے پہلے ان کی زندگی میں کئی رنگ آئے اور گزر گئے انہی میں سے ایک زینت امان کا تھا اپنی شادی سے پہلے عمران خان ان کی زندگی میں شامل تھے اور زینت امان بھی انہیں بہت پسند کرتی تھی لیکن یہ محبت چلنا پائی اور آج بھی دونوں کا نام تو ساتھ ہے لیکن یہ خود کبھی ایک نہ ہو پائے ہینڈسوم اور خوبرو وسیم اکرم کی شادی میں ان کی پہلی ویگم کی وفات کے بعد کئی خواتین آئیں کئی بار تو یوں لگا کہ انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ آخر کار کر ہی لیا لیکن ہر بار یہ ایک دھوکہ ثابت ہوتا سشمیتہ سینڈ اور ان کے متعلق اٹھتی خبروں پر کافی جگہ سے تصدیق آنے کے باوجود دونوں کی شادی نہ ہو پائی اور نہ ہی دونوں کی طرف سے کوئی ایسا بیان منظر آنگ پر آیا اس کے بعد آسٹریل بھی نجاز شنیرہ اکرم نے اپنی جگہ بنائی اور آج وسیم اکرم شنیرہ کے ساتھ اپنی خوش و خورم زندگی گزار رہے ہیں سن 2004 میں سنالی بندرے کا گانا آیا چلو عشق لڑائیں اور ہمارے راولپنڈی ایکسپرس نے ان کی یہ بات مان دی یہ تو شوئے وقت تر ہمیشہ سے ایک ہنسنے ہسانے والی کرکٹر مشہور تھے لیکن یہ وہ دور تھا جب ان کی تمام تر توجہ اپنے عشق پر مرکوز تھی لیکن یہ عشق بھی وقتی ثابت ہوا اور محس چند مہینے ہی چل پایا پھر کئی سال تک انہوں نے شادی کا نام تک نہ لیا اور جب عمر کے کافی درمیانے حصے میں پہنچے تو اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا کرکٹر عبدالرزاق یوں تو کافی شرمیلے مشہور تھے لیکن جہاں بات ہو محبت اور عشقی تو وہاں کیسی شرم اور کیسی چھجک ایک موبائل کے مرشل میں ان کا آمنہ سامنا ہوا تعمل عدہ کارت تمنہ سے اور یوں دونوں کے درمیان بات پڑھ گئے یہ بات اتنی بڑی کہ دونوں کا ساتھ شاپنگ پر بھی دیکھا گیا اور ایک جیولرس روڈ پر تو باقاعدہ دونوں کی تصویر بھی ساتھ آگئے گو یہ جوڑی بھی وقتی ثابت ہوئی اور عبدالرزاق اب اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا